السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضا الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں اتا فرمائے خوشیاں اتا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد اتا فرمائے بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار اتا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ عز و جل کو صحت کاملہ آجلہ اتا فرمائے اور جس کی جو جو خوائشات ہے اللہ عز و جل اپنے شان کے مطابق سب کی دلی خوائشوں کو پورا فرمائے فرض علوم کورس میں ہماری یہ ویڈیو نمبر چار ہے اس سے پہلے ہم نے کلام کیا تھا عقائد کے اوپر اور اس وقت کل ہم نے انبیاء پر جو عقائد انبیاء کے بارے میں جو عقائد ہیں ان پہ کلام کیا اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے اور خاصوصاً بن خاصوص یہ جو مسئلہ ہے موجزہ کی سے کہتے ہیں کرامت کی سے کہتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے جب بھی کوئی خلافے توقع کام ہوتا ہے یا کوئی بندہ مرتے مرتے بچ جاتا ہے یا کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو تھوڑا سا حیران کن ہوتا ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی موجزہ ہو گیا حالانکہ جو موجزے کی تعریف ہے وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بہت اہم ہے تاکہ ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں اور ہم ہر چیز کو موجزہ موجزہ جو کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ شریع لحاظ سے بلکل ٹھیک نہیں ہے موجزہ کسے کہتے ہیں بعض ایسی خلافے عادت باتیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ آجز ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان باتوں کو دیکھ کر اس نبی کی نبوت کو سمجھ لیں نبیوں اور رسولوں کی اس ایسی خلافے عادت باتوں کو موجزہ کہتے ہیں اب یہاں یہ ایک بات تو کلیر ہوگی کہ موجزہ صرف نبی دکھا سکتا ہے تو جب موجزہ نبی دکھا سکتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ وہ جی فلان پیر کا موجزہ فلان کا موجزہ تو اس وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں ہم ایک ایسا کام جو صرف نبی کر سکتا ہے اس کو دنیا کے دوسرے انسانوں کی طرف بھی کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کر دیا تو اس صورت میں ہم بہت سخت منہگار ہوتے ہیں یہ بسلہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ موجزہ وہ خلافے عادت کام ہوتا ہے جو نبی ہی کر سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا اور جو ہے تاکہ لوگوں کو نبوت کا پتا چلے جیسے موجزہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ اونٹنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصہ مبارک جو سامت کی شکل اختیار کر لیتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا مادرزاد اندے اور پوڑی کو اچھا کر دینا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ساری زندگی ہی موجزات سے بری ہوڑی ہے چاند کے دو ٹکرے کر دینا اور بہت سے موجزات ہیں اللہ عزیزہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی بلند مرتبہ عطا فرمایا اللہ عزیزہ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جوٹا نبی بھی موجزہ دکھا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی تو اب کوئی آئے گا نہیں کیونکہ نبوت کا سلطہ ختم ہو چکا ہے نبی آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب اگر کوئی نبی کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور وہ موجزے دکھاتا ہے تو وہ اس پر بالکل نہیں مانا جائے گا جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ کر کے کوئی مخال آدھی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا ورنہ سچے اور جوٹے میں فرق نہ رہے گا تو یہ بات تو ہم نے کلیر کر لی کہ اب کوئی نبی نبی آنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بہت اونچی ہے آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اولیاء خلاف عادت کام کرتے ہیں یا اللہ کے نیک بندے جو خلاف عادت کام کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کرامت اگر خلاف عادت باتیں کسی مومن نیک سنت پبند شریعت کے پبند شخص سے اب دیکھیں ہر اہرے گہرے کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کرامت ہے بہت سی چیزیں چھپی ہوتی ہیں خات کی صفائی بھی ہوتی ہے بس لوگوں کو قائل کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ملے ہوتے ہیں مختلف قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے وہ بڑے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کہنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کرامت جو ہوتی ہے وہ ایک جو ہے وہ شرع پسند انسان جو نیک انسان ہے اللہ کا ولی ہے اس سے جو اس طرح کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں اسے کرامت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے استدراج استدراج ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ خلاف عادت باتیں یعنی کہ کوئی ایسا کام کسی غیر مسلم یا ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے جو فاسق و فاجر ہے خلاف سنت ہے شریعت کا پبند نہیں ہے تو ایسی باتوں کو استدراج کہتے ہیں استدراج کہتے ہیں اب ایک ہوتا ہے حرافات ہر ایسی چیزیں جو سننے میں بلی لگیں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ ہوں جس طرح کے عام اس وقت خلافات کا دور چیز رہا ہے ہر جگہ پہ لوگ بہبودہ جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خلافات کہلاتی ہیں تو استدراج بھی ہم نے پڑھ لیا خلافات بھی ہم نے پڑھ لیا قرامت اور موجزہ کی تاریخ بھی ہمارے سامنے آگئی اب ہم انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی خلافات بات جب ہم دیکھیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ موجزہ ہو گیا ہے موجزہ کی تاریخ ہم نے پڑھ لی وہ صرف نبی سے ہی سرزد ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتا آگے ہمارے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے انبیاء پر کون کون سی کتابیں نازل کی بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں تاری ان میں سے جو مشہور کتابیں ہیں وہ ہیں چار سب سے پہلے تو ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نمبر دو زبور حضرت دعود علیہ السلام پر زبور حضرت دعود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لب کے اوپر نازل ہوئی اب یہ چیزیں آپ نے یاد کر لینی ہیں تورات حضرت موسیٰ پر زبور حضرت دعوت پر انجیل حضرت عیسیٰ پر اور قرآن مجید آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا باقی کتب سے افضل ہونے کا کیا مطلب ہے قرآن مجید کا باقی کتب سے افضل ہونے کا کیا مطلب ہے کلام الہی میں بعض کو بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لئے اس میں سواب زائد ہے ورنہ اللہ عزوجل ایک ہے اس کا کلام ایک ہے اس میں افضل اور مفضول کی کنجائش نہیں ہے اللہ عزوجل نے ہمارے لئے یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کا سواب بہت زیادہ ہے قرآن مجید کے ایک ایک خرف پر نیکنیاں ہیں اور اس کی تلاوت پر نیکنیاں ہیں اس کو دیکھنے پر نیکنیاں ہیں اس کے بہت ہی فوائد ہیں روحانی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی اخری لحاظ سے بھی تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دوسری کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں جو پرانی کتابیں ہیں وہ کیونکہ ان میں تبدیلی آ چکی ہیں اس وجہ سے ہمارے جو اصل کتابیں تھیں ان کو تو ہم مانتے ہیں ان پر ہمارا ایمان بھی ہے لیکن اس وقت ہمیں وہی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا وہی تعلیمات جو ہمیں قرآن مجید سے مل رہی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہیں کیونکہ وہو سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر لی ہے جو یہ کہے کہ قرآن مجید میں کم یا زیادہ کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت اللہ عز و جل کے زمیں ہیں اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت اپنے زمیں رکھی ہے اور جس چیز کی حفاظت اللہ عز و جل کرے اس میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے یہ بالکل ناممکن ہے قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم ہی اس کے ضرور نگبان ہیں بے شک ہم نے قرآن تارا اور ہم ہی اس کے نگبان ہیں اور جس کی نگبانی اللہ عز و جل کرنے والا ہو اس میں تبدیلی نہیں آسکتی لہٰذا اس میں کسی حرف یا نکتہ کی کمی بیشی محال ہے اگرچہ تمام دنیا اس کو بدلنے پر جمع ہو جائے تو یہ نہیں بدل سکے گی اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کم سے کم نہیں کر سکتا اور نہ ہی بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی بدل سا جا سکتا ہے یہ قطن کافر ہوگا جو ایسا کرے گا جو اس کا انکار کرے گا اس کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا بندہ جو ہے وہ کافر قرار دے جائے گا ساری دنیا ایک سائٹ پر ہو کر قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتی کہ ہم کس کی حفاظت کا ظلمہ اللہ عز و جل نے لیا ہوئے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کتاب اللہ کی ہے اس پر کوئی دلیل کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے خود کا اعلان ہے قرآن میں کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کوئی چھوٹی صورت کہلاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب سمائیتوں کو بلالو اگر تم سچے ہو اگر ایسا نہ اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکوگے تو اس آگ سے ڈرو جس کا اینڈن آدمی اور پتھر ہیں اور جو کافوں کے لیے تیار کی گئی ہے صورت البقرہ کی آیت نوبر 23-24 اللہ پاپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے وہ واقعی اللہ کی کتاب نہیں ہے تو لے آؤ ایک صورت ہی لے آؤ اور سب کو ملالو اپنے ساتھ اللہ کے سوا کبھی بھی نہیں لاسک ہوگی کبھی بھی نہیں لاسک ہوگی تو اس لیے جو ہے قرآن کی میں کسی قسم کا شک کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ بھی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں لہٰذا کافروں نے اس کے مقابلہ میں جی توڑ کر کوششیں کی مگر اس کی مثل ایک سطر بھی نہ بنا سکے اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی تھی لیکن قرآن مجید کا یہ موجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسے یاد کار لیتا ہے یہ دیکھیں یہ اگلی کتابیں جو تھی وہ صرف وقت کے انبیاء کو ہی یاد ہوتی تھی لیکن اللہ پاک نے قرآن میں یہ حاصل رکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بندو کو بھی یاد ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جاتی ہے یہ بھی ایک بڑی حران کن بات ہے آپ دیکھیں دین اسلام کے سچا ہونے کو اگر بندہ تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو یہی نشانی کافی ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہیں قرآن مجید تیس پارے ہیں اس میں اتنے صفات ہیں اتنے حروف ہیں اور جن بچوں کو اللہ پاک نے توفیق کتاب مائے اور انہیں حفظ کیا تو آپ دیکھیں ایک غلطی بھی نہیں کرتے آپ اپنے بچے کو ازمالیں کسی بھی انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ کو لے لیں جو بریلینٹ سٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ ہے اس کو لے لیں اور اسے کہیں کہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب پہلی کلاس کی یا دوسری کلاس کی زبانی یاد کرے اور اس کو لکھیں یا اس کو سنائے تو قطن جیسی لکھی ہے نہیں سنا سکے گا اس میں غلطیاں ہو جائیں گی لیکن قرآن کی یہ شان ہے کہ اس میں زیر زبر پیش کی بھی غلطیاں نہیں ہو سکتی تو اس لیے ہمیں اللہ عز و جل پر اللہ عز و جل کی کتابوں پر تمام چیزوں پر جو ہے وہ اپنا ایمان افتار رکھنا ہے اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے یہ فرض چیزیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا سیکھنا ہر آقل بالک مسلمان پر فرض ہے تو اس لیے ان تمام ویڈیوز کو غور سے سنیں پہلا ویڈیو آپ سنیں گے تو پھر آپ کو دوسرے کی سمجھ آئے گی دوسرا سنیں گے تو پھر تیسرے کو سمجھ آئے گی اس لیے اس ترطیب کا حاصل خیال رکھیں مین پوائنٹس کو نوٹ کر لیں جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ ہمیں کومنٹس باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ ہمیں ویڈیوز پر بھی میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم جلد جلد آپ جو سوال پوچھیں گے اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کریں گے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم صحیح مانوں میں علم الدین سیکھنے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فمائے اور اللہ عز و جل ہم میرے لئے یہ علم آسان کر دیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حضور ایمان میں رکھیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیت عطا فمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ